اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی اور اے این پی وہ پی ڈی ایم کے ساتھ رہیں یا الیدہ ہوں لیکن وہ چھبیس نکاتی ایگریمنٹ جو تمام دس پارٹیز نے بیس سپٹمبر دو ہزار بیس کو سائن کیا تھا اس کا ہر پارٹی جو ہے وہ پابندی کرے گی اور وہ سب پہ اوپر لازم ہے اور اس میں کتن کسی قسم کا انحراف جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اور وہ جو چھبیس نکاتی جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موجودہ جو سیلیکٹڈ رجیم ہے یہ ایک رک اور چیلی الیکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ اس ملک میں مسلط ہوا ہے اس ٹولے نے اس سیلیکٹڈ ٹولے نے اس ملک کی ایکانومی کا بڑا غرق کر دیا ہے اس ملک کی سیاست کا بڑا غرق کر دیا ہے اس ملک سے سیاسی رواداری کا فقدان کر دیا ہے اور اس ملک میں عوامی حاکمیت کو جو ہے وہ لانے کے لیے اور عوام کے حق حاکمیت کو جو ہے وہ انشور کرنے کے لیے فری اور فیر الیکشن ضروری ہیں جس میں کسی قسم کی جو ہے وہ غیر سیاسی مداخلت جو ہے وہ کسی جانب سے بھی نہیں ہونی چاہیے تو اس لیے اس جدو جہد میں عوام پارٹی جو ہے وہ یکسو ہے بلے وہ پی ڈی ایم کے پریڈ فارم سے کریں یا الہدہ اپنے پریڈ فارم سے کریں تو اس لیے ہمیں یہ امید ہے اور یہ نظر پر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس جدو جہد میں باقی آپوزیشن جماعتوں کا یا پی ڈی ایم کے پریڈ فارم سے دے یا پی ڈی ایم کے پریڈ فارم سے دے ان کے پاس سوائے جھوٹ کے کوئی ثبوت نہیں ہے یہ اب بخلا چکے ہیں کیونکہ ان کا احتساب کا اور کرپشن کا جو منطرہ تھا جو بیانیاں تھا وہ اب پٹ چکا ہے اب اس کے اوپر کسی کو یقین نہیں ہے جو ہے وہ کسی پی ایم ایل این کے لیڈر بشمول میاں نواز شریف اور میاں شاہ باز شریف یہ ثابت نہیں کر سکے اور اب یہ اس قسم کے جھوٹے دلاسوں سے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں کسی بھی وائلنس کو کہ آپ روڈس کو بلاک کریں اس طرح سے کہ عوام جو ہیں عوام کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے مریض جو ہے وہ ایم بولنسوں میں جو ہے وہ مریں اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ رولیں ہم اس چیز کی مضمت کرتے ہیں لیکن یہ جو طریقہ کر رہے ہے یہ کس نے ایجاد کیا تھا کون کنٹینر پہ چڑھ کے کہہ رہا تھا کہ میں چار تاریخ کو لاہور جاؤں گا لاہور بند کروں گا آٹھ تاریخ کو میں جو ہے وہ فیصلہ باد جاؤں گا فیصلہ باد بند کروں گا پھر میں سولہ تاریخ کو پورا پاکستان بند کروں گا یہ کون تھا جو یہ کہہ رہا تھا یہ قابل مضمت ہے اور جب یہ روش اختیار کی گئی تو اب جو ساد رزوی صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان بند کر کے یہ روڈز بند کر کے یہ گھراو جلاو کر کے وزیراعظم بن گیا تو میں بھی وزیراعظم بن سکتا ہوں تو اب جو ہے وہ پھر ساد رزوی صاحب کو جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ آگے وزیراعظم جو ہے وہ بننا چاہیے ان کی بھی سیلیکشن ہونی چاہیے انہوں نے بھی ایک دو تین دن ملک کو بند کر کے ایک اچھا انہوں نے جو ہے وہ اپنا ٹرائل جو ہے وہ دیا ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت بھی اس بات کی مضمت کرتی تھی جبکہ یہ سارا کچھ اس کے خلاف ہو رہا تھا لیکن ہم آج بھی آج بھی اگر اپوزیشن اپوزیشن کی کوئی جماعت اگر اس عمل کی حمایت کرتی اور حکومت کی مخالفت کرتی تو یہ پنڈی کے شیطان کو جو ہے نا اس کو بات کرنی نہیں آنی تھی اس کی سانس بھول جانی تھی لیکن آپوزیشن نے ایک ذمہ درانہ رویہ اپنایا لیکن ان بے شرموں کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر آپوزیشن کو اعتماد میں لیں یا اپوزیشن کا کم از کم جو ہے وہ نام لیتے یا شکریہ ادا کرتے ہیں تو یہ ذمہ درانہ جو اپوزیشن کا رویہ ہے اس وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے ہم اس قسم کی وائلیشن کو دو ہزار ستارہ میں بھی غلط سمجھتے تھے دو ہزار اٹھارہ میں بھی غلط سمجھتے تھے یہ دو ہزار چودہ میں بھی غلط تھی اور دو ہزار اکیس میں بھی غلط یہ فرمائی گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی راہیں مکمل طور پر جدا ہو گئی ہیں یا ابھی کوئی غلط باقی ہے کہ جنگیر قان ترین بھی اپنے پتے جو ہیں وہ شو کرواتے جا رہے ہیں کسی قسم کی کوئی ان ہاؤس تبدیلی اگر ممکن ہو جہموری طریقے سے تو کیا اس اوپشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی یا این پی یا دوسری جماعتیں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں ایک سیاسی رواداری ایک سیاسی عزت احترام کا جو ہے وہ درجہ سیاسی جماعتوں کے درمیان موجود رہنا چاہیے کل پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ایک معاملے پہ دو معاملوں پہ متفق تھی اگر آج کسی معاملے پہ اگر عدم اتفاق ہو گیا ہے تو آنے والے کل جو ہے وہ اس میں دوبارہ جو ہے وہ اتفاق ہو سکتا ہے اس لیے ہم یہ بالکل یہ نہیں کہتے کہ ہمارا جو ہے وہ کسی دوسری سیاسی جماعت سے کوئی ایسا اختلاف ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کا اور ایک دوسری لیڈرشپ کا جو ہے احترام کرنا چاہیے یہ صرف ایک سیلیکٹڈ ٹولہ ہی ہے جس کو کسی کا احترام نہیں ہے جس کو جو ہے وہ سیاسی رواداری کا جو ہے وہ بھی احساس نہیں ہے اور یہ جو چیز ہے یہ ملک کے لیے سیاست کے لیے جمہوریت کے لیے جو ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہے سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے ہمیں پیپلز پارٹی کا احترام ہے ہاں جس بات پہ ہمیں اختلاف ہے اس کا ہم برملہ جو ہے وہ اظہار کریں لاست میں بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں جو سیلیکٹ کرتے ہیں وہ بلاول بٹو زرداری کی سیلیکشن کر چکے ہیں اسی لیے پیپلز پارٹی کے کیس بھی ماف ہو رہی ہیں زرداری صاحب کو بھی ریلیف مل رہا ہے اس خوشی میں ہے کہ بلاول خوش ہے کہ میری سیلیکشن ہو چکی ہے دیکھیں ہم تو سیلیکشن کے خلاف ہیں سیلیکشن کوئی بھی کروائے کسی کی بھی ہو تو جب ہم ان کے خلاف ہیں تو پھر ہم آئندہ بھی جو ہے وہ سیلیکشن کے عمل کے خلاف ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ سیلیکشن کا عمل ہونا نہیں چاہیے عوام کو جو ہے وہ اپنا حق کے رائے دہی دینے کا اور اپنے ووٹ کی عزت کا احترام کا جو ہے وہ حق ملنا چاہیے یہ سیلیکشن کا عمل جب تک جاری رہے گا یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا یہ ملک اسی گول دائرے میں جو ہے وہ سفر کرتا رہے گا یہ سیلیکشن کا عمل جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے پاکستان مسلم لیگ رون کی یہی جدو جہدہ ہے اور میاں نواز شریف کا جو بیانیاں ہے دراصل وہ بیانیاں یہی ہیں دیکھیں کہ قوم کو کتنا مہنگا پڑا ہے تو ہم اس عمل کے جو ہے وہ خلاف ہیں ہاں اگر کوئی مذہبی جماعت ہے تو اگر وہ سیاسی طور پہ اپنے آپ کو متحرک کرنا چاہتی ہے تو ویلکم لیکن یہ سیلیکشن کا عمل جو ہے اور پارٹیوں کو توڑنے کا اور ووٹ توڑنے کا اب میرے مقابلے میں میرے حلقے میں تیرہ مولوی صاحبان کھڑے کی ہوئے تھے اب وہ مولوی صاحبان جو ہیں وہ کسی کے کہنے پہ کھڑے ہوئے تھے ان کو بقیتہ پیسے ملے تھے کہ چلو ہر مولوی جو ہے وہ سو دو سو تین سو پان سو ووٹ توڑے گا تو وہ کم از کم انہوں نے جو ہے وہ سولہ ستارہ ہزار ووٹ انہوں نے توڑا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو عمل ہے اب یہ ایکسپوز ہو چکا ہے اب ہر کسی کو سمجھ آ چکا ہے پہ یہ کون کرتا ہے کیوں کرتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے یہ عمل جو ہے یہ بند ہونا چاہیے یہ ختم ہونا چاہیے پھر ہی ملک آگے بڑے گا اگر یہ عمل جاری دائے گا تو ملک آگے نہیں بڑے گا آخری سوال کا جواب نہیں دی رہی گا بزار پہ تبدیل کرتی ہوئے جس طرح حکومت کر رہی ہے اب سوکر ترین کو مشیر خزانہ لگا دیئے گئے ہیں کیا یہ پان سال اس طرح پورے کر لے گی اور صدارتی نظام کی طرف کوئی جاری ہے چیز آپ یہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ کتنا عرصہ جو ہے یہ رہتے ہیں یا پورا کرتے ہیں یا پورا نہیں کرتے ہیں خزانہ ہوگا آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کا کیا حال ہو یہ ملک کی جو معشیت کی تباہی ہے ایکانومی کی جو تباہی ہے اس کا ذمہ دار یہ سیلیکٹڈ ٹولا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اینوں نے دوبارہ جو ہے وہ چھے ماہ کے اڈھا ہاک وزیر خزانہ کو لگا دی ہے تو یہ ملک کیسے آگے بڑے گا آج کی دنیا میں کوئی ملک جو ہے وہ ایکانومی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا آج سارا کچھ جو ہے فتوحات بھی اور غلامی بھی آزادی بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکانومی سے منسلک ہیں اور اس ملک کی ایکانومی کا انہوں نے پچھلے تین سال میں گڑا گھرک کر دیا ہے اور حال یہ ہے کہ چھے چھے مہینے کا جو ہے یہ اپنا جو ہے اڈھا ہاک وزیر خزانہ جو ہے وہ جنرل ہے تو یہ تباہی ہے مذہبی جماعتوں کو کیا پیغام دیں گے کہ جو استعمال ہو جاتی ہیں دیکھیں یہ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو جو ایک معروف طریقہ ہے جو اس ملک کا آئین ہے اس ملک کا قانون ہے جو جمہوری طریقہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ آئیں اور آپ نے یہ جو اس کی پیروی کی ہے سیلیکٹڈ وزیراعظم صاحب کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیروی درست نہیں تھی آپ نے ہمیں بھی بڑا تنگ کیا بڑا خراب کیا پورے ملک کو خراب کیا اس وقت بھی کیا آج بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط سوچ کی بنیاد کے اوپر جو ہے جیسا کیا ہے اور میری تو دعا ہے کہ انہیں جو ہے وہ صحیح سمجھ آئے اور وہ صحیح راستے بے دین کی خدمت کریں اور ملک کی جو ہے وہ خدمت کریں